ہلو فرنڈس اسلام علیکم بیلکم ہوگیا آپ کا روبی کی جہاں ریال بلوگ میں تو دیکھئے یہ ہے میرا نیو بلوگ آ گیا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لینا اور اگر آپ کو میری بیڈیو اچھی لگتی ہو تو ایک لائک بھی ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ مجھے ایک ایسا بیڈیو بنانا چاہیے یا میری بیڈیو اچھی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے مستی پارٹیشل دی ہیں ان لوگوں کی ان لوگ کے لئے آیا ہے پیشٹی تو ان لوگ کھا رہے ہیں دونوں بھائی ان لوگ کو چوکلٹ فلیور پیشٹی بہت پسند ہے مطلب چوکلٹ چیز چوکلٹ والا چیز ان لوگ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے تو ان لوگ اپنا کھا رہے ہیں اور یہ میرا نمان تو مزہ لے لے کے کھاتا ہے کوئی بھی چیز اس کے مطلب ہر چیز کا مزہ اس کو ہی پتا رہتا کہ کیسے کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آگا ہوں یہاں پہ میں کچن میں افتاری بنانے کے لئے اور افتاری میں یہاں پہ پیاس کٹے سب سے پہلے اور دیکھو میں نے کڑھائی رکھتی ہوں پہلے گرم ہونے کے لئے کیونکہ یہ تھوڑی موٹی کڑھائی ہے تو جتنے دیر تک یہ کڑھائی گرم ہے تو یہ دیر تک میں پیاس کٹ لوں گی سب سے پہلے بجیے بنانے کے تیاری کرتی ہوں تو آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی کیونکہ میرا دل بلکل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا تو میں اٹھیں ہوں تو پہلے تو میں سب سے پہلے ہی مطلب تھوڑی موڑی تیار کیونکہ سب رکھ لیتی تھی کٹ کٹ کے ہر چیز کر کے پر آج میرا بلکل دل نہیں کر رہا تھا تو اس لئے میں چارک سے اٹھیں ہوں ساڑے پاچ بجے اور اس کے بعد ہی آگئی ہوں کیچن میں تو پہلے ہی مطلب جو بھی کٹنا کٹنا تھا ملانا جلانا وہ سب کر کے رکھ دی ہوں میں اور یہاں پہ بنا رہی ہوں تو کیمہ وغیرہ سب میرا ریڈی رہتا ہے چھولے بھی اوبلے ہوئے ہیں میرے کیمہ ریڈی ہے چکن اوکن سب دھول کے رکھ دیئے تھے تو زیادہ کچھ کرنا نہیں تھا بس چکنیں مسالہ لگا کے رکھ دی ہوں میں نے اور دو کاندے کاٹ کے تھوڑا سا بجیے بنائی ہوں اور دو ہی آلو کٹی ہوں میں نے اور اس کے بھی بجیے بنائی ہوں اور یہ کیمہ رکھا ہوا تھا تو اتنے میں چار پانچ سماؤں سا بنے گا تو بس میں اتنا ہی بناوں گی کیونکہ میرے آزبین کو پسند لگتا ہے یہ سب ایک دو رہنا چاہیے افتاری میں اور انہی کے لئے بناتی ہوں میں نے تو پھر ہم لوگ تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں ہم لوگ کو سب چل جاتا ہے تو یہاں پہ بنا رہی ہوں میں اور آج سب چلے گئے ہیں کمپنی بھی اور مطلب ابھی تک کوئی آیا بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی مطلب لگ بگ ہونے والا ہے زیادہ ٹائم نہیں بچے ہیں اور یہاں بھی میں تھوڑا پٹا پٹی کر رہی ہوں جل دیل دی کہ وہ لوگ سے آنے سے پہلے تک میں رسترخان لگا دوں نہیں تو لیٹ ہو جائے گا اور یہاں دیکھیں یہ پیاج ڈالنے کے چکر میں یہاں میرا رگڑے کا پیاج جل گیا ہے تھوڑا سا کالا ہو گیا ہے پر اس پر تھوڑا سا یہ پائن ڈال دوں گی اور ٹامٹر کڑ کے ڈال دوں گی تو تھوڑا سا مینج ہو جائے گا یہ دونوں سائٹ دونوں کے اس پر کام چل رہا ہے تو پھر دماغ نہیں کام کر رہا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ یہ گلتی میری ہی ہے میں ہی تھوڑا حالہ سپنا دکھا دی تھی آج اور میرا اوٹنے کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کا نہیں من کر رہا تھا بعد میں پستا رہی تھی کہ شاید میں باہر سے مانگا لی ہوتی کوئی چیز تو ہی ٹھیک رہتا پر کوئی نہیں چلو چلتے رہتا ایسا کبھی نرم کبھی گرم انسانی ہے ہم کوئی روپورٹ مشین نہیں ہے کیا ہمیشہ ایک دم ہر چیز پرفیکٹ ہوتا ہوتا جائے تو دیکھیں میں تھوڑا سپنا حالے ڈال دی ہوں اور یہ جیرہ پاورڈر ہے اس کو میں نے بھون کے پیس کے رکھ لی تھی یہ ڈال دی ہوں اور اس کے بعد میں ایک مسالہ اور ڈالوں گی یہ اسے میں نے کیا کہتے ہیں لال مرچ اور جیرہ اور دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر بولی دھنیا کو مطلب گرم کر کے تھوڑا سا روش کر کے بھون کے پیس کے رکھ لی ہوں وہ مسالہ ڈالتی ہوں میں اس سے رگڑے کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے اگنم سوندھا سوندھا سا تو یہی مسالے میں سکھے مسالے ڈالتی ہوں بھون کے اور ایسا کچھ بھی نہیں ڈالتی ہوں اور میرے ہزبین کو ایسا ہی پسند ہے تھوڑا سا پتلا رگڑا اور مجھے اگر کھانا ہوتا ہے تو میں الگ سے بناتی ہوں تو میں الگ سے پیاش ٹامٹر اوپر سے کٹ کے ڈالتی ہوں پر ان کو ایسی اچھا لگتا ہے تو ان کے لیے میں ایسی بناتی تو دیکھیں میں نے سا مسالے ملا دی ہوں اگر کسی کو لگے گا تو بعد میں لے لیں گے لیکن اگر تیج ہو جائے گا تو پھر نکال نہیں سکتے ہم نمک کو تو اس لئے میں تھوڑا کمی ہر چیز میں نمک ڈالتی ہوں اور ہمزانوں میں تو ہم چک بھی نہیں سکتے کی چک کے ڈالیں اور میرے ساتھ ہمیشہ اُلٹا ہی ہوتا ہے اگر میں کسی دن اگر نمک چک کے ڈال دوں تو پھر مجھ سے نمک تیج ہونا ہی ہونا اس لئے میں نمک کبھی نہیں ٹیسٹ کرتی ہوں جو جتنا میں نے ڈال دی ایک بار ڈال دی اور یہاں پہ دیکھیں سائیڈ میں میں فروٹس بھی کاٹتے جاری ہیں ٹائم لگ بگ ہو گیا ہے کتنی بھی جلدی کر لو آپ کتنے ابھی مطلب فاس کوئی بھی کام کر لو کتنے بھی ٹائم سے کر لو پر آخر ٹائم میں ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ مطلب بس تھوڑے سے وقت بچے اور ہم کو فٹا فٹ زیادہ کام کرنا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے روز ڈیلی کا ہی ایسی ہے بس ہم کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ابھی 10 منٹ ابھی 15 منٹ ہے پرانتیم سمیں تک جاتے جاتے تک نہ کہ مطلب مختار کرنا ہے تب تک کچھ نہ کچھ ایسا ہوتے رہتا کہ ابھی یہ چیچ کم پڑ رہا ہے وہ چیچ کم پڑ رہا ہے یہ یہاں رکھنا ہے وہ وہاں رکھنا ہے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتا ہے تو دیکھیں سارا ہو چکا ہے بس لاشٹ میں میں چکن فرائی کر رہی تو کیونکہ میں چکن کا جو تیل ہوتا ہے اس سے دو سے یا تین بار ہی use کرتی ہوں تو اس کو الگ کڑھائی میں ڈالی ہوں اور وہ سیڈ میں بنانے جاری ہوں بریانی کی تیاری کر رہی تو بریانی کا مسالہ ریڈی کر دوں گی میں تو باہد میں مجھے صرف چاول ڈالنا پڑے گا اور چاول کو میں نے پہلے سی بھگا کے رکھ دی ہوں اور یہاں پہ میں نے کڑھائی رکھی ہوں یہ گرم ہو رہا ہے باقی سب ہو چکا ہے خالی فروٹس کٹ لے رہی ہوں میں سربت وغیرہ سب چیز بنا لی ہوں یہ صرف چکن ڈالی ہوں چکن میکنٹ ہو کے دو گھنٹا لگ بھگ چکن میکنٹ ہو چکا ہے تو اس کو گھلے میں زیادہ ٹائم نہیں لائے اس میں لیمو بھی ڈالی ہوں میں نے دہی بھی ڈالی ہوں تو یہ دونوں چیز اگر ملتا ہے تو چکن کو جلدی گھلا دیتا ہے اور زیادہ بنا بھی نہیں بس یہ آدھا کلو رہتا ہے بس اتنا ہی بنتا ہے میرے ہاں زیادہ نہیں بنتا ہے اور اتنے سے بھی بچ جاتا ہے اتنا بھی نہیں کوئی کھا پاتے بچھا دی ہوں تو ماں پر میرا بیٹا ہے سوفیان جو ہے وہ اپنا بچھا لگاتے جا رہا لے جا کے اور نمان بھی ساتھ میں اس کے ہیلپ کر رہا ہے گلاس وغیرہ لے جانے کے لیے تو یہ بس ایک دم انتی مارا موڑ ہے بس دس منٹ رہ گئے ہیں اور یہ لوگ بھی آ گئے ہیں تو ان لوگ میں مولی فٹاپ سے جاؤ تو انہوں وضو کر لو اور ٹائم ہی جیادہ نہیں بچا ہے تو دیکھیں موڑا پتاک سے بجھو کر کے آتے دس کا خاندر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں زیادہ سمبال لیے ہیں بس ازان دیں بس ازان دیں موڑا میرا بیٹھ پر رکھنی تو میرا موڑا میرا بیٹھا موڑا موڑا ہو جاتا ہے ایک دو منٹ ہاں آمان ہاں 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 پھر کارڈ میں سے دیکھ اور جو بچہ ہوا تھا میں نے تھیلی میں بان کے دے دی ہوں یہ لے کے جا رہے ہیں کمپنی میں وہاں پہ جو لیبر لوگ ہیں ان لوگ کجھے دیں گے کھانے کے لئے کیونکہ ایسی بھی ناستہ کرانا پڑے گا سام کو تو بچہ ہوا تھا تو میں نے بولی لے کر جا ان لوگ یہ ہی کھا لیں گے آخری پھر کیا ہوگا تو دیکھیں تھیلیم بان کے یہ دیر ہیوں اور یہ لے کے چلے جائیں گے اور رویمی ریز میں جارہ بھی نواز پر ہم لوگ کا نماز ہو چکا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں اور پھر افتاری کے بات دوالا سین دیکھیں سب کے کچن میں ایسا ہی ہوتا ہوگا میرے کچن میں آج کچھ جادہ ہی فیلہ ہے اگر میں پہلے سب چیز کری رہتی ہوں تو پھر اتنا جیدہ کچھ میں ہی سن نہیں لگتا ہے میں ساپ کر لیتی ہر چیز پر آج سارا چیز میں نے اوپر ہی کیوں کچھ کے پاس تو دیکھیں کچھ کچھ کتنا فائلہ ہے اور پانی بھی نہیں آرہ ہے آج بجے کے بار پانی آگ تب تک میری تیار کر لیتی تی چاوال میرا بھگا کے رکھی تھی اور باقی میں نے جھاڑو پوچھا کہ وہاں پہ تب تک میری بھگیانی بن کے تیار ہو گئی ہے اور دوسری لے چلا آئے میرا دی ممی اب بھر تن دل لیا اور ربو اب تک نہیں آئے کہ اب تک آئیں گے میرا بیٹے لے آئے سوٹ کرنے کے لیے میرے بیٹے کو بڑا اچھا لگتا ہے ویڈیو بنانا کچھ بھی کچھ بھی چیز کی ویڈیو بنائی لگتا ہے تو اس کو منع مبائل اور برطن دھولی برطن دھولی سارے کام ہو جانے کے باد جاری دوا کھانا بہت جورو والی بکھار چڑھ تھنڈی بکھار برداز کے حد سے باہر تھا مجھے تین چا دن پہلے سہی ہے پر میں گھر میں گھڑی رکھ دولو گھر اسی سے کام چگھ لیتی ہوں پر آج تو ایک دم تیج والی تیج جیسے ایسا تھنڈی مجھے ملیریا نہ ہو گیا ہو یا ٹائی فائی بکھار کچھ بھی تو میں تھوڑ ڈر گئی مجھے بکھار تو مجھے بڑا ٹینسن ہو جاتا بکھار سے پڑا چہرہ گر جاتا مو کا ختم ہو جاتا کوئی چیز نہیں ملتا کھانے میں سوچتی میرا پیٹ دکھ ہاتھ دکھ کچھ بکھ بکھ نہ ہو اور ایک عجیب سا کچھ بھی چیز میں کھار تھی مجھے اس میں کچھ ٹیسٹ نہیں جو روڈ ہے مسلم ناکہ کہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ فور ویلر سے آگ گے تو آپ کو صبح ہو جائے گی سام سے صبح ہو جائے گی آپ پہنچیں نہیں پاؤ اپنے منزل پہ کتنی رش یہاں پہ اتتی گردی ہوتی ہے یہاں کیونکہ یہاں پہ چار پانچ مسجد ہیں بہت بڑی مسجد ہیں اور سب کیا مسلم ہے اس مسلم ناکہ نام ہی ہے تو اپنے ازبین سے پوچھ رہی تو دن میں اور اچھا لگتا ہوگا سام کے سام جب جب سام جب جب بہت اچھا لگتا کیونکہ یہ پہ چھوٹا پاکستان کہتے ہیں سب تو اچھا چھوٹ کرتے جا رہی ہوں اور آج کب لوگ آپ کو کسا لگا کمیر میں بتانا اور ملتے ہے نیکس ٹھول میں تب تک اللہ حافظ بھائے بھائے دعا میں یاد